السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھکو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو سینٹالیس سواد عاظم کی تعریف شرائیت کا سواد عاظم سبر و شکر والی دعوت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد سواد عاظم کی تعریف چاروں ایمہ فقہ کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے سب کا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا تھا ہمیشہ سے امت میں ایک بہت بڑی جماعات کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے اور یہی عقیدہ درست ہے اسی کو جماعات یا سواد عاظم کا نام دیا گیا ہے اور جو جماعات سے نکل جاتا ہے اسے فرقہ کہتے ہیں جماعات ہمیشہ حق پر ہے اور حق پر رہے گی جتنے بھی فرقے ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ حق سے دور ہیں اور دور ہی رہیں گے جماعات مسلک سواد عاظم یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جماع نہیں ہوگی پس اگر تم ان میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سب سے بڑی جماعات کو اختیار کرو ابن ماجہ جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو چون سر سٹھ شریعت یا جہالت شرائیت کے حمایتی علمان سواد عاظم کے معنی علماء کی جماعت کے لئے ہیں یہاں انہوں نے اعلانیہ طور پر تحریف کی ہے جو سراسر غلط ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے اور صفید جھوٹ ہے شرائیت کا سواد عاظم سارے یورپ میں شرائیت والوں کی بمشکل پچیس مساجد بھی نہیں جہاں تبلیغی پانچ عامال ہوتے ہوں اسی طرح سارے ایشیا میں پانچ عامال والی سو مساجد بھی نہیں افریقہ بھر میں پچاس مساجد بھی دعوتی پانچ عامال والی نہیں اور سٹیلین برعاظم میں پندرہ مساجد بھی پانچ عامال والی نہیں ساؤت اور نورت امریکہ دونوں کو ملا کر پچیس مساجد بھی پانچ عامال والی نہیں کل جہاں بھر میں شرائیت کی دو سو پندرہ مساجد بھی متحرک نہیں ہیں مہینے بھر میں دو سو پندرہ چار ماہ کی جماعتیں بھی ان سے نہیں نکالی جاتی یہی ان کا سواد عاظم ہے شرائیت کے علماء کا جائزہ لیں تو ساری دنیا میں ایک سو علماء بھی نہیں ہیں جو جماعتوں میں قربانی کے ساتھ اپنی جان اور اپنا مال لے کر چلتے ہوں شرائیت کے کام کی بنیاد غیر شرائیت کے مال پر رکھی ہوئی ہے پانچ سال ہو گئے چار ملکوں میں بٹے ہوئے شرائیت والوں کبھی مل کر بھی بیٹھے ہو تو بتاؤ ماہ میں چھے ماہ میں یا سال میں شرائیت والے جب مل بیٹھنے تک کی خیر سے محروم ہو تو اپنے ساتھیوں کی تربیت بھلا کیسے کر سکتے ہیں جو والدین بچوں کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے بچے آوارگی کا شکار ہو جاتے ہیں وہی حال ہے شرائیت والوں کا نہ ان کے بڑے انہیں لے کر بیٹھتے ہیں نہ مذاکرے نہ ہی حشر اور نشر کی بات جس کی وجہ سے ان کے حمایتیوں کے نہ اخلاق ہے نہ بات کرنے کا صدیقہ بات بات پر جھوٹ بہتان گالی گلوچ کوئی سنجیدگی نہیں کوئی علمی دلائل نہیں بس عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں کوئی بھی قرآن حدیث اور صیرت سے دلیل دینا نہیں جانتا مدارس کے طلبہ کا سوال ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں شرح صدر کے ساتھ لگے رہنا چاہتے ہیں فراغت تک چھ سانت برس لگ جائیں گے ان مدرسے کے ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری رہبری فرمائیے جزاکم اللہ خیرہ جواب مدارس کے طلبہ اپنی چھٹیوں میں تبلیغ میں وقت لگا کر اپنی زندگیوں کو علیہ کلمت اللہ کے لئے وقف کرنے کا تحیہ کرے اس کے لئے اپنی مقامی مسجدوار جماعت یا اپنے مدرسے کی دعوتی جماعت کے ساتھ مل کر فکر کرتے رہیں اور اپنے سبق کے دوران یعنی تفسیر حدیث صیرت طیبہ اور فقہ میں پورے طور سے متوجہ ہو کر نفل پڑھ کر دعا مانگ کے یا اللہ آج کے دروس میں دعوتی دعوتی ترتیب کی آیات اور احادیث اور آثار کو مجھ پر منشرے فرما اور الہدہ سے ایک ڈائری اپنے ساتھ رکھیں جو آیات مبارکہ اور حدیث اسے اپنی ڈائری میں لکھ لیں تاریخ کے ساتھ اسی طرح کا احتمام سال بھر کے دروس میں باقاعدہ کیا جائے پھر دیکھیں کہ دعوتی محنت کا فہم و ادراک کیسے ترقی کرتا ہے اسی طرح جب یہ سارا جماع کردہ مواد کسی دعی عالم صاحب پر پیش کیا جائے تو وہ عالم صاحب اس کی اصلاح بھی فرما دیں گے یہی معمول فارغ ہونے تک چلتا رہا تو سبحان اللہ استعداد کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی جب میڈیکل کا طالب علم یونیورسٹی شروع کرتا ہے تو لمحہ اس کی نظر اپنی تعلیم اور اس کی ریسرچ کے نئے نئے تجربوں پر رہتی ہے اسی انہیماک میں اس کی صلاحیت اُبھرتی اور ترقی کرتی چلی جاتی ہے پانچ سال بعد وہ معالی یعنی ڈاکٹر بن جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے مدرسے کا طالب علم بھی دعیانہ ذہن کے ساتھ اپنی تعلیم اور تحقیق میں لگے رہے تو چھے سال میں زبردست دعی ہی نہیں بلکہ دعی گر بن کر نکلے گا اس طرح کی فکر مدارس کے لاکھوں طلبہ لینے لگ جائیں اور ان کی صحیح دعوت دنیا بھر میں چل پڑے تو کافر کو کفر پر باقی رہنا دشوار ہو جائے گا ہم عربی اول میں تھے استاد محترم تبلیغی دعی عظیم تھے زہر کی نماز سے پونہ گھنٹہ پہلے بازار کے دکانداروں میں گشت کے لیے بھیجتے تھے کہ زہر کی نماز کی دعوت دے کر مسجد لے آؤ ہم تیرہ چودہ سال کے عمر کے دس طلبہ کے ساتھ دو بڑے ساتھی ہوتے تھے اور ہر روز ہم کو ایک حدیث شریف یاد کرنی پڑتی تھی دعوتی لائن کی اور ہر روز کا یہ معمول تھا محلے کے گشت میں امیر صاحب ہمیں متقلم بناتے تھے اور کبھی ہفتے واری اجتماع میں بیان بھی کرواتے تھے اس طرح سے بچپن ہی سے دعیانہ مزاج پیدا کیا گیا اب اس دعوتی روح کو طالب علم میں پھوکنے کے لیے استاد محترم کے اندر بھی تو دعوتی مایہ ہونی چاہیے اس کے لیے علماء اکرام اپنی چھٹیوں میں اوقات لگاتے رہیں تاکہ شاگردوں کو دعی بنا سکیں اور ان میں دعوتی کام منتقل کر سکیں واللہ عالم بالصواب علم راسخ پختہ علم یعنی کتاب اللہ اور سنن نبوی والا علم بیان کیا جائے اسرائیات اور واعیزین کی مہار کی باتیں نہ بیان کی جائے بے سند دعوتی بیانوں میں دیمک کی طرح ہوتی ہیں جو دعوتی روح کو کھوکلا کر دیتی ہیں حضرت حمد استاد امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رات کے نوافل کے بعد میں دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ مجھے ایسی جنت عطا فرما جس کے ہزار کمرے ہوں زبرجت کے ستون ہو سونے چاندی کی دیواریں ہوں والی صاحب نے جب سنا تو اپنے غصے سے آگ بگولہ ہو گئے اور فرمایا او بیداتی میں نے خلفہ راشدین کی بھی دعائیں سنی وہ تو صرف جنت الفردوس کے الفاظ سے دعا مانگتے تھے تیری طرح غیر ضروری بقواس نہیں کرتے تھے ہم مات کہتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے میں نے صرف قرآن اور حدیث والی دعائیں ہی مانگتا رہا بے سند لنترانیاں دعا میں درست نہیں تداوت میں کیسے درست ہو سکتی ہے ہمارے چاروں امیروں اور حضرت جیوں نے ایسا کوئی بیان اور دعا ثابت نہیں دنیا زلیل اور بے قیمت ہے تو اس کی خوبیاں کیوں کر بیان کی جائیں نوجوان کو ساتھ رکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشوروں میں بزرگ صحابہ کے ساتھ ساتھ کم عمر جوانوں کو بھی بٹھاتے تھے کسی نے شکوا کرتے ہوئے کہا امیر المومنین ہمارے درمیان ان کمسن بچوں کو کیوں بٹھاتے ہو جواب دیا کہ ان جوانوں کے پاس جوش اور جذبہ ہے اور تمہارے پاس تجربہ تم جوانوں کے ولولے اور جوش سے استفادہ حاصل کرو اور یہ جوان بچے تمہارے تجربوں سے استفادہ کریں تب ہی تو سترہ سالہ مصاب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے ایک سال قبل مدینہ منورہ جاتے ہیں اور ایک ہزار آدمی مسلمان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ان کے چاہنے والوں کو پیدا کیا اور ماحول بنایا تاریخ بن زیاد فاتح سند محمد ابن قاسم رحمہم اللہ علیہما سب سے کم عمر جنرل تھے یہ تھا سیرت طیبہ کا وہ صفحہ جو آج ہماری عقل اور سوچ سے گم ہو کر رہ گیا سبر اور شکر والی دعوت انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے تھے پریشانیوں اور مصیبتوں پر سبر کرتے تھے اور راحتوں اور کامیابیوں پر اللہ کا شکر بجا لاتے تھے جس کی وجہ سے نبیوں کے ساتھ چوبی سو گھنٹے اللہ کی مدد شامل حال رہتی تھی سعید روحیں ہدایت پاتی تھی شقی اور شرارتی لوگوں کا صفایہ کر دیا جاتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام سپر پاور حکومت کے مالک تھے مگر دعوتی میدان میں عام نیحت نبی تھے ان کی قوم میں بھی منکرین خدا موجود تھے مگر انہوں نے اپنے سے پہلے کے نبیوں کی راہ چلی قوت طاقت سے یا بدعا سے ہرگس کام نہیں لیا یہ دعوتی میدان کی نبیوں والی ریت ہے بعض نبیوں نے بدعا ضرور کی کیونکہ نہ تو ان نبیوں کی نبوت کو قیامت تک رہنا تھا نہ ہی ان کی قوموں کو اب ہمارا معاملہ اس کے برعاکس ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک رہنا ہے اور اسی طرح امت کو بھی قیامت تک رہنا ہے لہٰذا ہمیں صبر و شکر والی ترتیب ہی اختیار کرنی ہوگی حضرت جی رابے دامت و برکاتوں پر جتنی پریشانیاں ڈالی گئی وہ بھی کچھ اپنوں کی طرف سے تو کچھ غیروں کی طرف سے مگر بی اذن اللہ حضرت جی رابے پوری بصیرت اور جمع مردی سے سنن مصطفی کو نبھا رہے ہیں الحمدللہ یہی طرز و عمل دنیا بھر کے تبلیغ والوں کا ہونا چاہیے خاص کر ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے ساتھیوں کا موجودہ وقت کا دعوتی اصول یہی ہے کہ ہر مصیبت پر صبری صبر کیے جاؤ حرف غلط کی طرح بھولے سے بھی انتقامی جذبہ اُبھرنے نہ پائے بساوقات محنتوں سے زیادہ صبر سے ہی ہدایت پھیلتی ہیں حضرت عینس علیہ السلام کی کڑھن اور توبہ اور استغفار اور صبر نے قوم عینس کے قلوب کو پگلا کر رکھ دیا اور قوم ایمان لے آئی اللہ ہمیں صبر و شکر کی دولت سے نوازے اور انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقی